بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل فرنڈز آج کی ویڈیو میں ایک اور بہت ہی خوبصورت فلاورنگ پلانٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس پلانٹ کا نام ہے کراؤن آف تھونڈ پلانٹ اور کیونکہ اس کے اوپر کافی بڑے بڑے سے تھونڈ جو ہیں وہ لگتے ہیں لیکن یہ زیادہ ہارم فل نہیں ہوتے تو اس کے ان تھونڈ کو بھی ہم اس سے پکڑ کے بھی ہم اس پلانٹ کو اس کی کٹنگ بغیرہ بہت ہی آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے اس کی کٹنگ بھی چل جاتی ہے کسی بھی سوائل بغیرہ میں ہم اس کو لگا سکتے ہیں اور اس کی کافی زیادہ جو اس کے پھول ہیں ان کی ورائٹیز اور ان کے کلر ہوتے ہیں اور ان میں سے جیسا کہ یہ ایک لائٹ ییلو کلر ہے اور اس کے علاوہ یہ میں نے میرے پاس ایک دوسری ورائٹی ہے یہ والی ریڈ ہے یہ ایک اور میں نے یہاں پر لگائی ہوئے ہیں تو یہ ریڈ والی اس کو یہ دیکھیں ریڈ والے پھول جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں یہ تقریباً صدہ بہار بلانٹ ہے اور اس کو سارا سال جو ہے وہ اسی طرح کے ریڈ پھول جو ہے وہ لگتے رہتے ہیں اور یہ پھولوں سے ہمیشہ بڑا رہتا ہے جب تک فل سردی نہ پڑے تو اس پہ فلاورنگ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے صرف خزا کے سیزن میں فل سردی میں اس کے جو لیو وغیرہ ہیں وہ جڑ جاتے ہیں اور اس کی صرف اس طرح کی ٹہنیاں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں اس کے بعد دوبارہ سے اس کے اوپر پتے وغیرہ اور پھول وغیرہ نکلتے رہتے ہیں اور یہ ہمیشہ اسی طرح پھولوں سے ہرہ بڑا رہتا ہے تو اس پلانڈ کو اپنے گاریاں گارڈن وغیرہ میں ضرور لگانا چاہیے اس پلانڈ کے جیسے ہی ہم یہاں سے ایک کٹنگ کٹ کریں گے اگر ہم نے کٹنگ لگانی ہو تو یہاں سے ایک وائٹ کلر کا اس میں سے ملک نکلتا ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا جو ہے واش کر لینا چاہیے واش کرنے کے بعد تھوڑی دیر تک کے لیے ٹرائی ہونے کے لیے رکھنا چاہیے جب وہ خوش ہو جائے تو اس کے بعد اس کی کٹنگ کو لگانا چاہیے اور کٹنگ کو سٹارٹنگ میں لگانے کے لیے ہم شیڈی اریئے میں رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو باہر دوب میں رکھ دیں گے جب اس کی کٹنگ جو ہے وہ گروہ کر جائے تو اس کو ہم دوب میں بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت اور ہارڈی پلانٹ ہے اس کو ہم ایک بار لگائیں تو یہ ہمارے گاریاں گارڈن وغیرہ میں کبھی بھی ختم نہیں ہوتا بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے دو تین زیادہ کومن کلر میں پایا جاتا ہے جس میں سے پینک ریڈ اور یہ ایک ییلو والی برائیٹی ہے اور اسی طرح میں نے ان کی کٹنگ جو ہے وہ لگائی تھی اور انس کا تقریبا 100% اس کی کٹنگ کا رزلٹ آتا ہے ایک بار لگاتے ہیں تو یہ پلانٹ کبھی بھی نہیں مرتا اور اس کی کٹنگ کبھی بھی خراب نہیں ہوتی تو اس پلانٹ کو ہمیں ضرور لگانا چاہیے ایک اور برائیٹی میرے پاس اس کی ہے یہ ایسا لگتا ہے جیسا کہ یہ گرین کلر کا جو بھول ہے اس پر لگے گا تو یہ ابھی جیسے ہی پھول بڑا ہوگا تو پتا چلے گا کہ یہ کون سے کلر کا ہے دیکھنے میں تو فیلہار یہ گرین کلر ہی لگتا ہے تو فرینڈز یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے دوسرے لائک کریں شیئر کریں اور اس کا طرح کی اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اوکے بھائی فرینڈز اللہ حافظ موسیقی موسیقی